اسلام علیکم دوستو آپ کا فیٹس میں سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل قطر خبر یوٹیوب چینل پہ تو ساتھیوں آج کی ویڈیو میں سب سے پہلی جو قطر سے خبر آ رہی ہے وہ ایمبیسی آف فلیپینز کے طرف سے آ رہی ہے قطر میں جو فلیپینز کو جو ایمبیسی ہے ان کے طرف سے آ رہی ہے تو فلیپینز ایمبیسی ان قطر اینانس اوپریسنل آور فور رمضان دو جار چوبیس ساتھیوں یدی آپ قطر میں رہتے ہو اور یدی فلیپینز کنٹری سار تعلقات رکھتے ہو تو فلیپینز کے ایمبیسی کے طرف سے انانسمنٹ کیا گیا ہے کہ رمضان میں پورا مہینہ اوپریسنل آور ہوگا یعنی ساتھیوں آپ ایمبیسی اب جانے سے پہلے پتا کر لیجئے گا کہ وہاں پہ کونسی ٹائمنگ میں کیا کیا کام ہوگا کیونکہ بہت سارے لوگ جوتے ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں فرشٹنگ کرتے ہیں تو ان سبھی چیزوں کو مددے نظر رکھتے ہوئے فلیپینز ایمبیسی کے طرف سے اوپریسنل آور کا رمضان کے دوران اس انانسمنٹ کیا گیا ہے تو جو بھی آپ لوگ بھائی لوگ فلیپینز کے ورکر ہیں کوئی کام وغیرہ آپ کو ہے تو تھوڑا پتا کر کے جائیے گا نہیں تو پھر آپ کا جانہ وہاں پہ بیکار ہو جائے گا اگلی جو خبر آرہی ہے منسٹری آف فورن افیر کے طرف سے آرہی ہے تو منسٹری آف فورن افیر اسٹیٹ آف کتر کے طرف سے یہ کہا گیا کہ کتر کانڈیم اسریلی ایک اپریسنل اپرووال اور بیلڈنگ نیو سٹیلمنٹ یونٹس ساتھ یوں کتر کے طرف سے کانڈیم کیا گیا جیسے کی چار پانچ پہنوں سے کانڈیم ہی کیا جارہا کتر تو کچھ کر نہیں رہا بس صرف کھانے پینے کو چیزیں ہی دے رہا ہے تو وہاں پہ ایک اپریسنل اپرووال اور بیلڈنگ کیا گیا نیو سٹیلمنٹ کی گئی ہے ویسٹ بینک میں یعنی دوستو چیزیں کچھ چیزیں لگائی گئی ہیں اور کچھ مدد وغیرہ کیا جا رہا ہے ویسٹ بینک جو ایریا ہے وہاں پہ اگلی خبر آری افیسیل ورکنگ آور فور دا فائنسل انسٹیوشن دورنگ دا ہولی منت آف رمضان فائب آور ڈے سٹارٹنگ فروم نائن ایم انٹل ٹو ایم پی ایم ساتھ یوں کوئیت میں جو فائنسل انسٹیوشن ہے جتنے بھی فائنسل انسٹیوشن ہے ان کے طرف سے ورکنگ آور کا انسٹیوشن کیا گیا ہولی منت آف رمضان میں کسری پانچ گھنٹے ہی آپ کو کام کرنا ہے نو بجے سے لے کر دو بجے تک تو اسری پانچ گھنٹے ہی آپ کو کام کرنا پڑے گا اس سے زیادہ کرنے کہ آپ کو بلکل بھی زورت نہیں یہ افیسیل انسٹیوشن کیا گیا یعنی فائنسل انسٹیوشن جتنی بینک وغیرہ ہے ان کے طرف سے تو دوستو یہ بینک کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تو کیون بی نیشنل بینک کے طرف سے بھی یہ افیسیل انسٹیوشن کیا گیا ہے تو جو بھی بھائی لوگ آپ لوگ قطر میں رہتے ہو بینک وغیرہ جانے والے ہو تو آپ کو بتا دو نو بجے سے لے کر دو بجے کے بیچ میں ہی جائیے گا اس کے بعد یہ دیوسیا اس کے پہلے آپ گئے تو پھر آپ کا جانا بیکار ہو جائے گا کیونکہ بینک آپ کو پھر بند ملے گا کوئی بھی دوستو وہاں پہ کسٹمر کا کام وہاں پہ نہیں ہوگا کیونکہ صرف 5 گھنٹے کام کرنے کے ہی دوستو انوازپین وہاں پہ کیا گیا ہے کیونکہ بھائیوں رمضان میں ان سبھی چیزوں کا کافی زیادہ دھیان دیا جاتا ہے اگلی جو خبر دوستو ریپورٹ آری ساتھیوں گازہ کی ریپورٹ میں آپ بتاتا ہوں وہاں کے حالات ابھی کیا ہے لگ بھگ 160 دنوں سے جنگ جاری ہے 7 اکتوبر سے وہاں پہ جنگ سٹارٹ ہوا تھا لگ بھگ 31,184 لوگ اب تک مارے گئے ہیں یہ کنفرم ہے انزرد یعنی گھائیل جو ہوئے ہیں لگ بھگ 72,889 ہیں ڈسپلیز یعنی وہ جو کھو چکے ہیں یعنی جہاں تا وہ بھلا چکے ہیں 1.9 ملین لوگ ہیں اور جرنلیسٹ جو مارے گئے ہیں یعنی جو میڈیا کرمی جو مارے گئے ہیں 133 ہے وارکنگ ہسپیٹل میں 0 ہے تو بھائیوں پورے لیسٹ میں نے آپ کو بتا دیا کتنے لوگ مارے گئے ہیں کتنے لوگ انزرد ہیں کتنے لوگ ابھی لا پتا ہیں کتنے لوگ جرنلیسٹ مارے گئے ہیں تو دوستی کچھ خبریں تھیں کچھ اپڈیٹس تھیں کوئی بھی منہ میں آپ کے سوال ہو قطر کے بارے میں فلائٹ ویزا ٹکٹ کے بارے مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو آسا کرتا ہوں ویڈیو آپ کا اچھی لگیوں ملتے ساتھ ہوں لیکس ویڈیو پہ جائے ہیں اور ٹیک کیر